جیسا کہ عویس بھئی مطلب حدیث میں یہ وارد ہوئے کہ دجال آئے گا دنیا میں فتنہ پھیلائے گا بہت مطلب عادم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک سب سے بڑا فتنہ ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سسٹم ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ دجال کو دنیا میں آ چکا ہے اور آپ دلیل دیتے ہیں کہ پہلی وہ جو ایک بڑی سی ریاست تھی وطنی بھی برطانیہ کیا اس طرح کہ وہ دجال کا پہلا سال ہو سکتا ہے اور کبھی کچھ اور علماء کہتے ہیں نہیں وہ تو انسانیت کے شکل میں آئے گا اور ایک سال اور دو ماہ اور اس طرح کچھ اٹھتیس دن تک رہے گا یا ایک سال ایک ماہ اور ایک ہفتہ اسی طرح کچھ حدیث میں آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دجال کیا بھی دنیا میں موجود ہے اور اگر موجود ہے کیا وہ ایک سسٹم کی شکل میں موجود ہے یا واقعی ایک ایسے انسان وہ دنیا میں آ چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جو چیزیں بتائی ہیں ان سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو یومن کا سنہ اس کا جو پہلا دن ہوگا ایک سال کی طرح ہوگا ویومن کا شہر دوسرا دن اس کا ایسے ہوگا جیسے ایک ماہ ویومن کا جمعہ جیسے تیسرا دن ایسے جیسے ایک ہفتہ ہوگا فسائر ایام ہی کا ایام ہی کم جو باقی دن ہوں گے وہ ہمارے عام دنوں کی قرآن ہوں گے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دجال کا ایزا پرسن آنا تو کنفرم ہے اس میں کوئی شک نہیں دے تو دجال ایزا پرسن تو آئے گا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور کنفرم ہے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اجتماعیت سے باہر کی بات ہے ہم اس کو ویلیو نہیں دیں گے اجتماع اسی کے اوپر ہے کہ دجال ایزا پرسن ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ اس کا پہلا دن ایک سال کی طرح دوسرا دن ایک مہینے کی طرح تیسرا دن ایک ہفتے کی طرح ہے اس کو ہم آج کے دور پہ جب ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور باقی حدیث سے ایک کرکس نکالتے ہیں تو ہمیں یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ اس چیز کے ہائی چانسز ہیں یہ ریتی پھر بھی رائے ہی ہے لیکن کچھ پروف ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بہت سرٹین رائے بن جاتی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت کی علامات سغرا پوری ہو چکی ہیں کوئی بھی نہیں رہتی جب پوری ہو چکی ہیں تو دور کس کا ہے علامات قبرہ کا اور علامات قبرہ میں امام آدھی ہیں دجال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنہ ہے عجوج ماجوج تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور وہی ہے ٹھیک جس میں علامات قبرہ نے ظاہر ہونا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی دور میں اب اس دور میں آپ دیکھ لیں کہ امام مہدی نے ظاہر ہونا ہے اب میں باقی ڈسکشن سے ہٹ کر سٹریٹ فورڈ اگر بات کروں تو ہم یہ بھی سمجھ چکے ہیں یہ بھی بالکل کلیر ہو چکا ہے پروف کے ساتھ آ چکا ہے اور ابھی تک آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہم علامات سغرا پر بات کرتے ہیں تو بلکل کلیر ہو چکا ہے بہت زیادہ اس کی وٹنس آ چکی ہے اور کوئی بھی ایسی بات سامنے ہی نہیں آ رہی کہ علامات سغرا میں سے کوئی رہتی ہو ہم نے جتنا ایکسپلور کیا جتنا ڈسکس کیا جتنا لوگوں نے انپرٹ دی ہے علامات سغرا پوری ہو چکی ہے اسی طرح یہ چیز بھی بلکل آپ سرٹن ہو چکی ہے بلکل کلیر ہو چکی ہے اور پبلک کو بھی پتا چل چکی ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم ہی فیچر میں محمدی ہوں گے اگر یہ بات فتنے والی ہوتی اگر یہ بات غلط ہوتی تو ابھی تک اس کا بقاعدہ رد آ چکا ہوتا کتنے دس کروڑ کے لگ بگ صرف ہماری ویڈیوز کے ویوز ہیں دس کروڑ دس کروڑ ہی بنتے ہیں ہنڈرڈ ملین دس کروڑ تقریبا اگر غلطی نہیں کر رہا تو اس میں آپ دیکھ لیں تمام تر جو باکستان کے علماء ہیں کچھ سے میں خود بھی ملا ہوں کب باکیوں تک ہمارے دوستے باپ گئے ہیں انہیں تو ویڈیوز اور بات پہنچ چکی ہے اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی تو بقاعدہ کوئی فتوہ لگ چکا ہوتا کوئی رد آ چکا ہوتا بقاعدہ اس سے لوگوں کو بچایا جا رہا ہوتا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اس کے اوپر علماء بھی خاموش ہیں تمام تر میٹر اس کے اوپر ہاں اتنی حمد نہیں ہو رہی کسی کے ایکسپٹ کر کے کھل کر اس چیز کا ساتھ دیں لیکن یہ بھی نہیں کر پا رہے کہ وہ اس کی کھل کر مخالفت کریں اللہ نہ کرے اگر کس کوئی کرے تو وہ بڑی اس کی بدقسمتی ہوگی کہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکا تو اب آ جاتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کے ذریعے سے جو بات سمجھائی ہے اس کی طرف تو اس سے بھی یہ کلیر ہوتا ہے کہ یہ جو ایک تھیوری ہے نا میری کہ دجال جو ہے وہ پہل ایک سسٹم ہوگا اور بعد میں ایزا پرسن آئے گا وہ اس سے بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے اس سے پوری ہوتی نظر آتی ہے کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ دجال جب آتا ہے آپ کو جو دکھایا گیا ہے اس کے مطابق دجال کتنا ٹائم زمین پر رہتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ پینتیس سینتیس دن اس طرح سے کچھ کہا تھا چالیس پورے نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پہلے تین دن ہوں گے وہ ایزا پرسن نہیں ہوگا وہ کچھ اور ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا وہ پھر آپ آج کے دور میں دیکھ لیں کہ جو سسٹم ہیں جو تاجے برطانیہ تھا ان کا کیا طریقہ کرتا ہے کالونیل راج کیا تھا جو بھی کالونیز کا ایک دور گزرا ہے یورپین کالونیز پوری دنیا میں پھیلی تھی پوری دنیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اس میں سب سے بڑی اور میجر اور موسٹ پارٹ پہ جو تھی وہ پھر تاجے برطانیہ کی تھی کالونی اور وہ کیا تھا کہ وہ جہاں چاہتے تھے لوگوں کو غلام بنا لیتے تھے جہاں چاہتے تھے وہاں کا سارا مال و دولت ڈھوٹ کر اپنے ملک لے جاتے تھے جو ان کے ساتھ تعاون کرتا تھا ان کو جہدادیں دیتے تھے ان کو حکومتیں دیتے تھے عہدے دیتے تھے اپرنٹلی لگتا تھا کہ ان کا رز کھل گیا ہے اور جو ان کے مخالفت کرتا تھا وہاں پر فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی وہاں سے سب ان کی ترسیل بند کر دیتے تھے جو سختیاں ہو سکتی تھی قتل عام کرتے تھے ہر چیز وہ کرتے تھے اور ان کی حکومت جیسے اللہ تعالیٰ یہ تو اللہ کی شان ہے نا کہ اللہ کی زمین پر کبھی سورج ہی نہیں گروب ہوتا ایک جگہ سے نکلتا ہے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ڈھیل دی تھی کہ اتنی جگہ پر ان کی سلطنت تھی کہ سورج ہی کبھی گروب نہیں ہوتا پورے سرکولر راؤن میں زمین کے اوپر ان کی حکومت تھی نعوذ باللہ منزالک یہ ایک دجالی فیچر ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہاں یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کی زمین امام مادی اور جو خلافت قائم ہوگی وہ اللہ کی حکومت پوری دنیا پر ایسے قائم ہوگی کہ کبھی سورج گروب نہیں ہوگا پھر اس سے بالکل ہمیں کلیر ہوتا ہے اور وہ ایک پین چار سو سال کا جو عرصہ رہا ہے وہ ایک لانگر پیریڈ ہے پھر اس کا ایک فریکشن آف پیریڈ جو ہے وہ ریلیٹیبلی شورٹر پیریڈ جو ہے اس کا ایک پارٹ وہ آپ دیکھ لیں کہ جو انڈسٹریل ریولیوشن آئی ہے جو کیپیٹلیزم دنیا میں پیپر کرنسی کا ایک پورا دنیا میں انجام آیا ہے کہ جس سے آپ کو آپ کے دھر بیٹھے یا رگمال بنا لیا گیا جو آپ ان کی بات مانتا ہے وہ مونیٹری سسٹم اس کو فیڈ کرتا رہتا ہے جو بات نہیں مانتا ان سے تعاون نہیں کرتا وہ نوب گھماتے ہیں اور اس کے پورا فائننشل سسٹم بیٹھ جاتا ہے یعنی مکمل طور پر غلام بنا لیا گیا پیپر کرنسی کے طرح بینکنگ سسٹم کے طرح ایک پال نے کہا نا یہ ایک روچ چائلز کا بنایا ہوا ایک وہ سسٹم ہے دجالے سسٹم ہے جس کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اسی سسٹم میں وہ کارپریشنز ہیں جو آپ سے ہی آپ کا پیسہ نوچ کر آپ کے اوپر ہی اپنی حکومتیں بٹھاتی ہیں آپ کے اوپر ہی وہ ظلم کرتی ہیں اور آپ کو ہی آپ کی پوری زندگی کو یہ رگمال بنا لیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا اپنی مرضی سے آپ کھاتے نہیں ہیں آپ اپنی مرضی سے سوچتے نہیں ہیں آج کی سوچ کیا ہے ویسٹرنائز ہے آپ کا کھانا پینا کیا ہے ویسٹرنائز ہے جو آپ اسلام کے خلافت کی نظام اللہ کے نظام کی بات کریں آپ کی ایکانومی بٹھا دی جائے گی تھوڑا سا بھی ان کے خلاف کھڑے ہوں تو آپ کو آپ کے سامنے یہ صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا مہمبر کذافی کے ساتھ کیا ہوا اور کتنی مثالیں اور اسی طرح جو دنیا کی ایکانومی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ذرا سی چونچنا کریں صحیح وہ اوپ در سے ناپ گھوماتے ہیں نوے سال سو سال کے لگ بگ یہ سسٹم دنیا میں چل رہے جب کالونیز ختم ہوئی ہیں لیکن اسی کے انڈ میں ٹرانزیشن ہو رہی ہے ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی طرف کہ آپ کی کوئی پریویسی نہیں رہی آپ جو سوچتے ہیں آپ جو کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کے یہ سسٹمز مونیٹر کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں نعوذباللہ منزالک یہ ڈھیل یہ ڈھیل جو ہے وہ اللہ نے ان کو دی ہے اس ٹیکنالوجی کو اور یہ اللہ کی طرف سے دینے یہ نہیں ہے کہ وہ سارا کا سارا اختیار حاصل کر چکے اور اس کے اندر بہت لیمیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے ہمارا پاسٹ ہمارا فیوچر ہمارا اندر باہر ہماری سوچ سب کچھ جانتا ہے یہ ٹیکنالوجی پریٹینڈ ایسے کرتی ہے کہ جیسے یہ بھی ہمارے بارے میں جانتی ہے اسی طرح سے یہ بھی آپ کی لائف کنٹرول کرتی ہے آپ سوچتے وہ ہیں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے آپ کھاتے وہ ہیں جو آپ کو کھلایا جاتا ہے اور اگر آپ انٹرنیٹ اور ان تیکنالوجی اور ان چیزوں کو ڈس کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایکانومی بیٹھ جائے گی آپ کی سسٹمز بیٹھ جائیں گے اور اسی اسی تیکنالوجی کل ریولوشن جو ہے یہ جو ایرا ہے اس کا مکسٹر آپ بنا لیں اسرائیل کی جو دنیا کے اوپر طاقت اور انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے پوری میڈل ایسٹرن کنٹریز جو اس کے انفلوئنس سکینڈل آ چکی ہیں اور باقی دنیا میں بھی اس کا انفلوئنس پھیلتا جا رہا ہے تو یہ دجال کا تھر ڈے موسٹ سرٹینلی یہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دجال کے دور میں رہ رہے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر یعنی ہم یہ دجالی سسٹم کی چمک دمک کو دیکھ کر ہمیں پتہ ہے کہ پیپر کرنسی حرام ہے تو اسلامی بینکنگ کیسے جائز ہو گئی حلال ہو گئی بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفتیان اس کے اندر مبتلا ہیں کفر کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سے جنگ کے اندر مبتلا ہیں اور پھر اکثر تو وہ لوگ ہیں کہ جو کھلم کھلا ہی اللہ تعالیٰ کے مخالفت کر رہے ہیں بینک سے انٹرسٹ پر لون لے رہے ہیں گاڑی نکلوا رہے ہیں ایچ بی ایف سی سے گھر کا کرزہ لے رہے ہیں اور سود کے اوپر سارا نظام چلا رہے ہیں تو یہ آج کے دور میں ہم اس دجال کے اندر مطلب 99.999% لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہو چکے ہیں اس دجالے سسٹم کے اندر تو ایمان ہمارے ضائع ہو چکے ہیں ہم کہنے کو ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہنے کو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری امید جو ہوتی ہے نعوذ باللہ میں انزالے قبلہ و کعبہ ہم نے واشنگٹن کو بنایا ہے کسی نے موسکو کو بنایا ہے نعوذ باللہ میں انزالے شرک کی یہ وہ فارمیت جمہوری نظام اس دنیا میں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے جس کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے ایکانومی ٹکنالوجی ڈیمورکریسی یہ ساری چیزیں ٹکنالوجی یہ سب کچھ مل کر ہمیں غلام بنا رہے ہیں ایک دجال ایک سسٹم کا تو اس دجال کے سسٹم میں ہم مور سلٹینلی رہ رہے ہیں جس کا پیسرا دن چل رہا ہے اور اس کے فوراں بعد ایک پیریڈ آئے گا امام مہدی کی حکومت کا خلافت کا اور اس کے بعد پھر دجال ایزا پرسن بھی ہے تو ویس بھئی اب آپ کہہ رہے ہیں جسے کہ پینتیس یا سینتیس دن اس طرح کچھ دجال جو دنیا میں رہ رہا ہے ایزا پرسن جب وہ آئے گا باقی جو سسٹم سارے چل رہے ہیں تو جب اگر تیس سے پینتیس دن میں اگر وہ رہ رہا ہے تو وہ اس ٹائم کے اندر پوری دنیا کے اندر گھوم جائے گا تمام لوگوں کو مطلب نوے فیصد لوگوں کو تو وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا یہ مطلب آگیا کہ بہت کم لوگ ہیں جو پچ پائیں گے اس کی فتنے سے تو وہ کیا اتنی جلدی ہر جگہ کیسے چلا جائے گا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو اس کا جو گدہ ہوگا وہ عدیس کے مطابق وہ تو آج کل کے جہاز ہیں اور سائل عدیم صاحب تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ وہ گدہ ہے تو وہ گدہ ہے وہ آج کا جہاز ہمیں نہیں کہنا چاہیے تو کیا یہ قرآن میں جو کہا گیا کہ گھوڑے تیار رکھو جان کے لیے تو اب ہم گھوڑے ہی تیار رکھیں گے یا تلواریں ہی رکھیں گے ہم تو ٹینک رکھنے ہیں تو گھومے گا کیسے وہ دنیا میں دیکھیں میں کہاں گیا ہوں دنیا میں گیا ہوں میرے پاسپورٹ پر ایک سٹیم پیلی ہے لیکن میں گیا ہوں دنیا کا کوئی کونہ نہیں جہاں پر میں نہیں گیا گیا ہوں کہ نہیں ہر جگہ پر میری شاید ہی کوئی جگہ اور جہاں پر میری پریزنس نہیں آج کے دور میں تو یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کا پیغام اس کا میسج ایک قسم کا یہ امیج ہے پریزنس ہی ہے نا جو ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کے لیے تو ایسے یہ سامنے ہو مجھے پتہ نہیں میری کون ویڈیو دیکھ رہا ہے میری کہاں تک بات پہنچ رہی ہے تو یہ تو کوئی اس بات ہی نہیں آج کے دور میں دنیا کے ہر کونے میں وہ ایک لمحے میں پہنچ سکتا ہے وہ تو بات کی بات ہے فیزیکلی بھی وہ جائے گا وہ ساری جوگوں پہ جائے گا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے تنی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کنونس کر لے گا نعوذب اللہ کہ وہ خدا ہے نعوذب اللہ انزالک تو وہ فیزیکلی بھی جہاز ہو ٹکنالوجی ہو یا کوئی ٹائم ٹرائیول ہو یا کچھ بھی ہو وہ میٹر نہیں کرتا اصل میٹر یہ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم دجال کے فرم سے محفوظ ہوں جیسے بھی آپ نے اس عجیز کو تھوڑا سا ڈیفائن کی ہے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال کے بارے میں جیسے اب آپ نے کوئی ایسے جیسے آپ نے مختلف اس کے دور دور کا تھوڑا سا آپ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے تو یہ کیا آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے یا یہ بیریفائیڈ بات ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے کیونکہ جیسے اس کا پہلا دن جو ہے ایک سال کے برابر ہوگا تو کیا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعی جیسے نبی باق نے بتایا ہے کہ پہلا دن ایک سال کے دوسرا ایک مہینے کے اور تیسرا ایک ہفتے کے تو اس کو ہم اس حساب سے کلکولیٹ کر کے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا عرصہ بنتا ہے یا یہ بیریفائیڈ ہے کہ یہ جو پہلا دن ایک سال کے تو یہ وہ دور تھا جو آپ نے جیسے دیفائن کیا دیکھیں وہ تو میں نے بتایا نا کہ قاسم بھی سے میں نے پوچھا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ تو نورمل ہی دن ہوتے ہیں اس کے 35 دن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا تو نہیں ہونا ایسا پرسن جب آئے گا تو ایسا تو نہیں ہونا کہ وہ پہلے سال لمبا ہو اور سورج سے ایک سال بعد نکلے یا کچھ ایسا تو نہیں ہونا ہاں دجال کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا نا اس کے بارے میں تنبیہ جو ہے وہ مسجد و ممبر میں نہیں ہوگی تو اب تو بہت زیادہ ہو رہی ہے امام مہدی کے دور میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو بتایا نہ جائے لوگوں کو لیٹ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دور کولونیل راج کے ٹائم سٹارٹ ہو چکا تھا اس ٹائم چاہید ایسا ہوا کہ لوگوں نے دجال کے بارے میں اویرنس کرنا یا ڈسکشن کرنا جو ہے وہ ختم کر دی ہو اور وہ اچانک ایسا سسٹم آگیا اور پتا بھی نہیں چلتا اس کا تاسم بھی نے اگر ویریفائی کیا ہے تو پھر تو مطلب وہ یہ کیسے وہ ایسا پرسن انہوں نے یہ ویریفائی کیا کہ اس کے دن اس طرح سال ہفتے کے دن ہی ہوتے ہیں اور پینتیس یا سینتیس دن ہوتے ہیں مجھ سے یاد نہیں پینتیس کاتا ہے سینتیس کاتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ پھر خود بخود ہم عزیوم کر سکتے ہیں نا کہ اس کا مطلب ہے کہ حدیث تو صحیح ہے حدیث میں تو کوئی شک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سسٹم کے اوپر یہ چیز لگ رہی ہے نا وہی تو ابھی جیسے آپ دیکھ لیں گے تمیم عداری کی وہ حدیث ہے جو بہت مشہور حدیث ہے یہ جو پہلے عیسائی تھے پھر وہ کسی جزیرے میں گئے جس آسا نے ان کو بتایا کہ یہ جہال ہے تو اس نے تین نشانیاں پوچھ لی کہ نبی امی ساتھ انہوں نے جنگ کر لی مکہ نے یا قریش نے کوئی اس طرح پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ پیسان کا نخلستان پھر زگر کا چشمہ پھر یہ تریہ فراد کے بارے میں تبریہ بیلے تبریہ بیلے تبریہ تبریہ اچھا تبریہ یہ جو بھی ہے پھرات اور دوسرا جو سونے کا پہاڑ اُبھلے گا جب وہی اس طرح کچھ کہا جاتا ہے تو آپ مرانہ عش خشام الہی زہیر تھے ان کی میں ویڈیو سنن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آج یہ تینوں کی تینوں چیزیں سوک چکی ہیں یہ زگر کا چشمہ تو بلکل کہتے ہیں اس میں تو ایک قطرہ نہیں اور بیساند کے لخلستان میں درخت موجود ہیں لیکن وہ ایک قجور بھی نہیں دے رہے کہتا ہے کہ آج سے دو تین سال پہلے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک یا دو بندوق کے لیے قجوریں اگر لگتی تھی مطلب وہ تو صحابہ کے دور میں لگتی تھی پہلے پوری لیکن تین سو سال پہلے اس کا سپنا سٹارٹ ہو گیا تھا ابھی تو یہ سب سکھا ہوا ہے اور درپیری تبریہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا 55% پانی اس کا بالکل جیسے کہ اویبریٹ ہو چکا ہے اور اس میں سے راستہ نکل آئے دلیہ فرات میں سے بھی کچھ گئیوں سونے کی چھوٹی چھوٹی وہ پتھر جو ہیں سامنے آنا شروع ہو گئے نہیں وہ تو پراپر وہاں پوری سیولیزیشن ڈسکور ہوئی ہے سیولیزیشن ڈسکور ہوگی ہے اور ترکی ترکی کے پاس فرات کے سٹارٹنگ پائنٹ پہ وہاں پر سونے کی کانے بھی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب یہ جو تینوں حدی جو ہیں یہ ایک سیمبولک طور پر بتائی گی ہیں کہ واقعی یہ چیز بلکل ختم ہو جانے کے بعد جال ایک دم ظاہر ہو جائے گا کچھ حدیث میں تو آدھا ہے یہ تو سسٹم تو آ چکا ہے اس اپرسن تو ویسے بھی امام مہدی کا ساتھ سال ہوں گے اس کے بعد اس اپرسن آ جائے گا تو یہ چیز ہیں تو نشانیاں تو ویسے آپ کی بات صحیح ہے کافیہ تک مطلب ایک ایک تو میں نے ویریفائی نہیں کی لیکن یہ تو ویسے بھی پوری ہیں مطلب most certainly یہ بالکل اس کے قریب پہنچ چکی تو ابھی امام مہدی کا دور سٹارٹ جیسے ہماری calculation approximation اللہ بہتر جانتا ہے کہ دوہزار اٹھائیس ستائیس ستائیس میں آن ورڈز امام مہدی کا دور ہوگا تو اس کے بعد تو مطلب ان کا دور سٹارٹ ہوگا تو پھر obviously مہدی کا دور ہوگا دبور properly ہو جائے گی میرے خیال میں جو ہزار ستائیس ستائیس proper ان کے ایک امت قائم ہو جائے گی اچھا جو عدیس ہے داری والی وہ تو ان سے وہ ملے سے وہ دجال سے وہ کس طرح یہ possible ہے کیا ایسا معاملہ ہوئی یا تو انہوں نے کوئی خواب لے گا یا وہ مل کے آئیس دیکھیں اگر اگر دجال جو ہے نا کوئی لمبی عمر والا ہوتا یا کوئی انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سیاد نامی شخص کے اوپر شکنہ ہوتا ہے لیکن اگر تو دجال کی عمر اتنی لمبی ہونی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سیاد پہ شکنہ ہوتا تو ابن سیاد جو تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ اس کی ٹو میں رہتے تھے کئی دفعہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے اندر وہ فیچرز ہیں کے نہیں ہیں تو وہ اس کے اندر تھے لیکن پھر بعد میں وہ فوت ہو گیا تھا اور جو کلیر ہو گیا تھا کہ وہ دجال نہیں ہے لیکن اس سارے جو ابن سیاد کا چپٹر ہے اس سے پورا پتا چلتا ہے کہ وہ دجال نے پیدا ہونے اور ایسا پرسن تو اسی طرح جیسے میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں امام مہدی کا بھی کلیر ہو چکا ہے کہ کس نے بننا ہے تو اب جب ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ دجال ایسا پرسن پیدا ہو چکا ہے اور پیدا ہو چکا ہے اور اب سے وہ اپنے ریچولز اور چیزیں اور جادو منتر جو بھی چیزیں وہ کر بھی رہا ہے تو پھر ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ سرٹن ہو جاتا ہے کہ وہ جو تمیمت داری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایکسپیرینس تھا وہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ویجن ہوا ہو کوئی خواب ہوا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فیزیکل ہی ٹھیک ہے تو جو خواب ہوتا ہے وہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بالکل ایسی ہوتا ہے جیسے ریال لائف ہے آپ کو بالکل اس ٹائم نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور اگر آپ کو اچھی طرح یاد رہے خواب تو آپ اٹھ کر بھی بالکل ویسے اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں جیسے ریال لائف کی ایونٹ تو اور دجال جو ہے نا وہ جو اس کی قید کا معاملہ بھی ہے نا وہ بھی یعنی کہ وہ سمبولیکلی قید ہے یعنی وہ اس کو دجال کو کفر کو تاہود کو اجازت نہیں ہے دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرنے کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل نہ دے دے جب تک کہ دنیا میں ظلموں سے تم نہ بڑھ جائے جب تک کہ وقت نہ آ جائے جب امام مدینہ ظاہر ہونا اس سے پوراں پہنے تو وہ بھی ایک نیچرلی سمبولیکل بات ہے اگر دجال کو قید کیا جا سکتا ہوتا کوئی اور ایسی طاقت ہوتی زمین پر اللہ کے علاوہ کہ جو اس کو فیزیکلی قید کر سکتی ہوتی کہیں کنٹین کیا جا سکتا ہوتا پھر تو وہ خدائی کا دعوی نہیں تھا کر سکتا دجال کو قتل کرنے کی بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا گیا ہے ایون امام مہدی بھی اس کے ساتھ جب جنگ کریں گے تو اس کے اوپر مقابلہ نہیں کر سکیں گے اس کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے تو اس سے بھی یہ چیز سرٹن ہوتی ہے کہ مطلب یہ سمبولک ہو سکتا ہے کہ وہ جو کنٹین یعنی وہ سسٹم جو ہے دجال کا وہ تاغوت ہے وہ کنٹینڈ ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس کو دھیل نہ دے تو وہ جو ایک جزیرہ تو ٹھیک ہے نا تو وہ تو خواب بھی ہو سکتا ہے وہی این بھی ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں علم اکرام تو بھی میں نے سنا ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں وہ جزیرہ تو نہیں بتایا گیا کون سا جزیرہ ہے وہ تو آپ جدر مرضی لگا لیں کس نے کہا ہے کچھ چرن دن کا کچھ نہیں آئے وہ کہہ رہے تھے کہ اشارہ مشرق کی طرف تھا یعنی کہ وہ کہہ رہے کہ پاکستان کا جو یہ ہے نا یہ ریبنسٹری میں وہ یہ نا اپنے اپنے تھیوریز ہیں نا جب آپ جتنی مرضی تھیوریز دیتے رہیں جتنے وہ اتنی باتیں کوئی بربودہ ٹرائنگل بنا دے گا کوئی پاکستان بنا دے گا آپ کو ایک کام منا دے گا آپ کو تو ایک کام ہے یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک خواب تھا جب وہ نبی کو بیانت کر رہے تو انہوں نے یہ الفاظ کیوں نے بتایا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا تو میں ایک ایک دیر پر گیا انہوں نے یہ لفظ تو یعنی پر خواب تھا اللہ تعالیٰ بہتر خواب تھا لیکن نہیں جیسے کہ اب آپ نے کہہ دیا کہ قاسم بھئی کو دکھایا گیا کہ ایزے انسان وہ پیدا ہو چکے دنیا میں وہ دنیا میں آ چکے تو کیا مطلب وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی مداری کو سمبولیکل بتایا گیا کہ یہ کہہ دیں تو یہ کہ ابھی اس کے جو واللہ وعالم کوئی سسٹم ہے یا اس کا کالا جادو ہو کر رہا ہے یا شیطان اس کو اپنے ایک جیسے کہ ابھی قاسم صاحب کا ایک خواب ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان شیطان نے اسے کہا تھا کہ تم میرے ایک لارڈ ہوں یو آر مائی لارڈ یعنی شیطان ایک ابلیس جو ہے وہ تجال کو کہہ رہے ہیں تو اب کیا تجال ابلیس اس کو کہتا ہے تم میرے عظیم سپہ سلار اور لارڈ نہیں کہتا عظیم سپہ سلار جو ہوتا ہے وہ آسکر انڈر ہی ہوتا ہے انڈر ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ بلیک میجک کے ذریعے بھی کرے گا اور سسٹم اپنا پورا امپلیمنٹ کرے گا یا اس کا مطلب پورا کا پورا یہ مطلب وہ ظاہر ہو جائے گا مثال کے طور پر ایک سسٹم ہوتا ہے اب یہ ایک سسٹم چل رہا ہے جس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آرہا کہ یہ دجالی سسٹم ہے کہ نہیں ہم سارے اس کے اندر انوالو ہو چکے ہیں مطلب روز مرا کہ ہماری زندگی میں داہر ہو چکی یہ چیز تو کیا آپ شاید یہ دجال جو ہے یہ کالا جادو جو مطلب یہ بلیک میجک یا پھر اس طرح کی چیزیں لے کر آئے گا یا اپنا ایک بقائطہ پورا ایک نظام لے کر آئے گا اپنے طرف سے نظام تو چل رہا ہے نا تو پھر وہ ایزا پرسن آئے گا پہنتیس چالیس جن میں اس نے کیا نظام لیا نا بس اس نے یہی کہنا ہے کہ مجھے خدا مانو نعوذباللہ جو اس کو مان لے گا اس کو ڈھیل دے گا اس کو اس کو اس کے ساتھ جو بھی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک روٹیوں کا پہاڑ ہوگا پھر آتا ہے کہ اس کے ساتھ پہانی ہوگا پھر آتا ہے اس کے ساتھ ایک جند ہوگی یعنی خیر اپرینٹلی میٹیریل چیزیں ان ان کو دے گا اور جو نہیں مانیں گے ان کو اپرینٹلی میٹیریل چیزیں جو ہے وہ ان سے لے لے گا لیکن اصل میں آہ کرا جس سے وہ چھینے گا وہ جنت میں ہوگا یا جس کو وہ قتل کرے گا آگ میں ڈالے گا وہ جند میں ہوگا اور جس کو وہ اپنی طرف سے نوازے گا اپنی طرف سے وہ جنت میں ڈالے گا اصل میں وہ آگ میں ہوگا جہنم میں ہوگا تو عویز بھی جیسے کیونکہ ہمارے سامنے اب یہ بھی تقریبن واضح ہو چکا ہے کہ امام مہدی کی نشاندی بھی ہو چکی ہے تو وہ جو امام مہدی کا دور ہوگا جو حکومت جو آپ نے بتایا کہ اس عرصے میں قائم ہو جانے تو اس حساب سے اگر ہم کلکلیٹ کریں تو اس ٹیم دجال کی عمر کتنی ہے میرے حساب سے کچھ 24-25 سال کیا کوئی جگہ پرتائی گی کہ ابھی یہ کہاں موجود ہے یا پھر وہ بھی کوئی اپنے راز میں رکھا گیا وہ پھر کسی تھے پہل بھی جیسے آپ انہوں نے یہ پوچھا رکھتے ہیں کیا وہ اپنا وہ سسٹم لے کرائے گا کیا نہیں تو جب یہ آئے گا دجال دوست ہیں تو مہممیدی کا قومت ہوگی نا تو انہی کا نظام ہوگا کیا وہ اپنا ایک نیا نظام لے کرائے گا ان کے دین سے جس طرح مہممیدی کا بھی ایک نظام آئے گا 35-40 دن میں تو کیا آس ہونا ہے بس اس نے تباہی پھلانی ہے جو کچھ ہوگا اس کو تباہ کرنا ہے جو بھی سسٹم چل رہا ہوگا امام آدی کی حکومت ہوگی دنیا میں پیس ہوگا وہ تو جنگ میں تباہی میں تباہی میں ہی گزر جائے گا جب یہ آنے جب وہ دجال لائے نا تو اس سے پہر امام آدی کی حکومت ہوگی جب پوچھنے کے اوپر جو فورسیں ہوں گے جب وہ دجال لائے گا وہ تو ایک پرانے بنا دیکھیں یہی تو بات ہے نا کہ جب دجال ظاہر ہوگا پروج ہوگا اس کا تو وہ اپنے ساتھ طاقتیں لے کر آئے گا اس کو اللہ تعالی نے وہ ڈھیل دیوی ہوگی کہ وہ لوگ کنمنس ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ ہی خدا ہے تو وہ کون لوگ کنمنس ہوں گے وہ ہوں گے جن کے دلوں میں نفاق ہوگا جن کا ایمان کمزور ہوگا جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ تو اول تو انہوں نے وہ تو وہ لوگوں گے جنہوں نے امام ادی کے ساتھ دیا ہوگا جنہوں نے امام ادی کے حکومت قائم کرنے میں ان کا ساتھ دیا ہوگا تو ان کو تو اللہ تعالی محفوظ رکھے گا مدینہ پاک میں رکھے گا تو جب منافقت آ جائے جب ایمان کمزور ہو جائے تو پھر تو جب انہوں نے خدا مان لیا اس کو نعوذ باللہ تو پھر تو وہی سب وہی لوگ ہوں گے وہی عوام ہوگی جن کے دلوں میں کھوٹ ہوگا دل کمزور ہوگا امان کمزور ہوگا وہ اس کے ساتھ مل جائیں گے وہ تو نکلتے ساتھ ہی اس کی اتنی بڑی فورس بن جائیں گے جب وہ طاقت لے کر آئے گا جب وہ دھیل لے کر آئے گا جب وہ جو بات مانے گا اس کو بہت زیادہ چیزیں دے گا بہت زیادہ دنیاوی معلومتہ دے گا تو جو نہیں مانے گا اس کو سزا دے گا تو وہ ایک کم سے فورس بن جائے گی اس کی فورن سے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہوگی اختیار ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کر امام مہدی کی حکومت جب آ بھی جائے گی تو اس time کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہیں ظاہر ہے امام مہدی کی حکومت آئے گی تو پوری دنیا میں اسلامی نظام پھیل جائے گا حدیث صریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں رہے گا کے دور میں بھی ایسے ہی تھا اتنے صحابہ تھے لیکن بیچ میں وہ گروہ بھی تھا جو منافقین تھے اپرنٹلی وہ نماز پڑھتے تھے اپرنٹلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے تھے لیکن اصل میں وہ نہیں تھے وہ تو منافق تھے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے لوگ تھے کے ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں تھے تو پھر تو امام مہدی تو کوئی نبی تو نہیں ہوں گے وہ تو ایک عام خلیفہ ہوں وہ ایک سوال تھا کہ جب ایسا ہونا ہی ہے تو مطلب یہ تو کلیر ہے کہ اس کے ساتھ فورس اس وحان کے ستر ازار یہ ہوگی جو سبز چادروں میں ہوں گے وہ اس کا ساتھ دیں گے فزیکلی تو اب جال ایسا کیا پروائیڈ کرے گا نیا انسان کی جو امام مہدی نے نہیں دیا ہوگا یعنی کہ وہ آتا ہے کہ خلیفہ اللہ خلیفہ اللہ مہدی جو ہوں گے وہ اتنا دے دیں گے کہ ایک شخص آئے گا کہ وہ کہے گا کہ آپ مجھ سے واپس علیم وہ کہیں گے ہم نے اس کو دے دیا ہم واپس نہیں لیتے تو یعنی کہ وہ اتنا مال تو مطلب کسرت سے لوگوں کو دیں گے یا کوئی زکاة دینے والا باقی نہیں بچے گا کہ خلافہ اللہ میں حجر نبو عجیس کے دور کا دائے گا کہ آخری دور دوبارہ میرے دور کی طرف پڑھے گا تو اب دجال اس کے علاوہ کچھ نئی چیز آگی بندوں کو پیش کرے گا یا پھر اس سے پہلے کہ بندوں پر قیاد پڑھ چکا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے ایک سال زمین اپنی پیدوار کا اور اسمان اپنی بارشوں کا تیسرا حصہ روک لگی دوسرے سال دو حصے اور تیسرے سال سارے کا سارا تو ایک عرصے میں ایک جگہ میں ضروری نہیں ہے کہ سب جگہ میں ہی ایسے ہو لیکن کافی حد تک اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر جب وہ ظاہر ہوگا تو اس کے پاس سب کچھ ہوگا تو پھر ظاہر ہے پھر تو لوگوں کا ایمان چلا جائے گا جن کو میٹیریل چاہیے جن کو دنیاوی جا چاہیے دنیاوی چیزیں چاہیے جن کو آخرت کی فکر نہیں ہے تو وہ تو پھر مبتلا ہو جائیں تو اس وقت ایمان انہوں کا حدیث میں اشارہ کیا گیا مقوم ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ و لا الہ یہ ان کا کھانا پینا ہوگا یہ کسی جنگ کا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ دجال کے دور کا یہ تو کافی لمبی ڈسکیشن ہو گئی ہے باقی اگلی دفعہ کنٹینیو کرتے ہیں آپ سب کو بہت شکریہ جزاک اللہ سلام میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیسٹ کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کھوسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ